میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں عساس کی تیز علاو پر لفظ پگل کر کندن ہو جاتا ہے تو پھر سوچ کی کوک سے جنم لیت کر جسے شائری کہتے ہیں جسے تخلیق کہتے ہیں وہ ہے شیع آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہے ان میں سے ایک شخصیت جناب بکٹوریا پیٹرک ہے اگر ان کے ہم نمائی خدمات کا ذکر کرے تو ایک لمبی فنس بن جائے گی جس سے وقت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہیں تو میری لیے عزاز ہوا کہ میں تمام خصوصیات بیان کروں دیکھیں ایک ہی لفظ میں بات کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شائرہ ہیں اچھے استاد ہیں بہت سے اچھے انسلوشن میں انہوں نے پڑھایا ہے اور بہت سے قابل اور سوڈنٹس آن بھی اچھے اچھے آدارہ میں کام کر رہے ہیں میری مراج جناب بکٹوریا پیٹرک سے ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ شائرہ ہیں تو بہت اچھی شائرہ ہیں میں آپ کے عزاز میں آج ناصر قاظمی کا شیر یاد کر کے ناصر قاظمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پھر سامن رت کی پمن چلی تم یاد آئے پھر پتوں کی پازے بجی تم یاد آئے پھر کاغہ بولا گھر کے سونے آنگل میں پھر امرت رت کی بھون پڑی تم یاد آئے اس شیر میں جمالیاتی احساس کے ساتھ وہ سکیت کا رچوہ بہت زیادہ ہے آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے شائری پنجابی میں بھی کی ہے اردو میں بھی کی ہے آپ بتائیں کہ کون سی زبان میں آپ آسانی سے شائری کر لیتے ہیں دیکھئے زبان تو اپنی ہی میٹھی ہوتی ہے تو بیسیکلی میری جو مادری زبان ہے پنجابی ہے تو جتنی آسانی سے ہم اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں پہلے تو سوچتے بھی اپنی زبان میں ہیں اور پھر ڈالتے دوسری زبان میں ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شائری جو زیادہ آپ نے اردو میں بھی کی ہے گیت جو آپ کے مذہبی ہیں وہ پنجابی میں بڑے فریم ہو گئے بڑے مشہور ہیں تو اس لیے میں یہ آپ سے سوال کیا آج کل زیادہ پنجابی میں لکھ رہے ہیں یا آپ اردو میں لکھ رہے ہیں یہ اردو میں لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ کام آپ نے اردو میں کیا ہے اچھا 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 تو آپ کی ابتدائی طلیم کیا ہے لاہور سے ہے ہاں جی ہم چونکہ جدی پوچھتی لاہور ہی سے ہیں اچھا اچھا تو شکر ہے خدا کا کہ ان دنوں سلویشن آرمی کا ایک بہت سٹینڈرڈ کا سکول ہوا کرتا تھا تو وہاں سے ابتدائی تعلیم ہم نے اچھا اچھے استاد ملے جنہوں نے کہ بنیادی تعلیم بنیادی طور پر ہماری تعلیم بہت مضبوط کی تھی تو کیا لاہور سے بھی پیدا ہو گئے نہیں میں پشاور پہ پیدا ہو گئے اچھا پشاور میں پیدا ہو گئے میرے والد آرمی میں تھے تو وہ پھر جس شہر میں ہوتے تھے پھر اسی شہر میں جانا پڑتا تھا تو بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ہم جی دو ہی بہن بھائی ہیں میں بڑی ہوں اور وہ چھوٹا ہے دو بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے خوشی بات ہے آپ کا بھائی تو ہے آپ کی مذہبی گیت بہت مشہور ہوئے ہیں جی خدا کا شکر ہے بہت شاہر لوگ بڑا یاد کرتے ہیں آپ ذرا یہ بتائیں گے ان کے کمپوزر کون کون کے تھے جو کہ ان کو بھی جھوڑی سی خراجے تحسین ہو جائے ہیں ہاں جی میں تو سمجھتی ہوں کہ جو پسے پردہ لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ کانٹیبیوشن ہوتا ہے تو ان کا نام ضرور لینا چاہیے خدا کا بڑا شکر ہے میں کہتی ہوں کہ بڑی باب برکت خاتون ہوں میں بلکہ سب سے زیادہ مائے سمجھتی ہوں آپ کو مریت لفظ ہے چینل کی طرف سے مبارک ہو خدا آپ نے خود کا ہے تو اس میں خدا نے مجھے بہت زیادہ برکت دی ہے اس سلسلے میں تو جو میں نے گیت لکھے ہیں جو زیادہ تر بیو سٹوڈیو میں کمپوزر ہیں ان کے ٹائٹل سانگز رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کیسٹ بنا تھا وہ تھا نئی افق کے گیت تو اس میں یہ بیو سٹوڈیو سے تھا؟ بیو سٹوڈیو سے تھا اور اس میں زیادہ تر میرے تھے اور فادر تنویر کے گیت تھے تنویر فرانسس کے تنویر فرانسس کے اور نظیر کیسر کے جو میرے گیت تھے ان کو گایا جو تھا وہ سمینہ زاہد تھی اور کوائر تھی اور اس کے جو موسیقار تھے وہ اختر حسین نکھیاں تھے آپ کے گیتوں اختر حسین نکھیاں نے بھی کمپوز کیا ہوا ہے؟ کمپوز کیا ہوا ہے اور یہ بڑی عزاز کی بات ہے پھر اس کے بعد وہ مہادی چنیچہ میں جو گیت بڑا مشہور ہوا تھا؟ مشہور ہوا تھا؟ ہاں جی تو احمد اشرف کی دھن تھی اور نصرت فتہلی خان نے اس کو گایا تھا اور اس کے بعد جو گیت ایک تھا ماں مریم بنائی خدا نے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ جگہ جگہ اس پر ٹیبلو بھی دوتے ہیں ہاں جی تو وہ سریعہ خانم نے گایا تھا اور وہ بھی احمد ارشد کی موسیقی تھی اور تیرے قدمہ چاہے جاہ جاہدہ مارو نعرہ تو یہ کی جو ہیں آفشاں اور سریعہ خانم نے گایا تھے اور موسیقی احمد ارشد کی کی تھی احمد ارشد نہیں یا اشرف نے؟ نہیں باپ نے احمد اشرف اشرف نہیں تھے انہوں ارشد نے بھی کیا ارشد نے ان کے بیٹے نے اور جائمہ مریم جو ہے وہ گایا تھا نور جہاں اور غلام علی صاحب نے اور ایک اور گیت تھا جھولنا جھولائے میں یا وہ نینہ جوارش نے گایا تھا اور فتح صلیب میں زندہ ہوا ہے آج مسیحہ یہ حامد علی صاحب نے گایا تھا اور مہرین ٹوٹ گئیں جو بہت مشہور ہوا میرا گیت کہ یسو موت پہ غالب آیا مہرین ٹوٹ گئیں تو وہ جو ہے وہ گایا تھا سائرہ نسیم نے اور اختر حسین صاحب نے اس کی بوز کیا تھا اختر حسین اکھیا نے اکھیا نے اور یسو موت پہ غالب آیا شبنا مجید نے گایا تھا وہ بھی اکھیا صاحب نے ہی کیا تھا اور نغمہ فریشتوں کا جب چپ ہو جائے یہ بھی خدا کے فضل سے بہت مشہور ہوا لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کے شہروں کو تو یہ اے نیر نے گایا تھا اور حسن زیدی کی کمپوزیشن تھی پھر اہد کریں اور امن کا پنچی پنک پھلائے یہ بینجیمن سسٹرز نے گایا تھا یہ بھی حسن زیدی کی موسیقی تھی اور اس کے بعد بچوں کی چھوٹی چھوٹی نظمیں تھی تو یہ ایوب شاہد کی موسیقی میں تھی اور گانے والے تھے نینہ جارج شہزاد جارج اور نظم میں نے خود پڑھی تھی اس میں اور اس کے علاوہ بہت سے متفرک تھے کیسٹ کچھ ہم نے خود بنائے تھے کچھ لوگوں نے بنائے تھے اور ایک گیت ایک تھا خوشبوں کی بارات کیسٹ بنایا تھا یہاں ایک پرنسپل تھے سینٹ فرانسسکر نے تو انہوں نے اس کی اوپننگ کی تھی انڈیا میں جس میں میرا ایک گیت خدا کے فضل سے بہت مشہور ہوا تھا کہ میری صورت چہرہ اس کا ہاں جانو میں کون ہوں انڈیا میں دل میں رنگرد اس کے لہو کی پہچانو میں کون ہوں بہت مبارک ہو یہ سن کر ہمارے ناظرین کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مہتما ویکٹوریا پیکٹرک کہہ رہی ہے کہ میری شاعری کو انڈیا میں بھی گایا گیا اور لوگوں نے سنا ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں اب آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ میں بہت آپ کے شاگردہ ہیں خاصوصا زیادہ ہماری بچییں کچھ ہی کوئی ایسا بچی کا نام بتائیں جو آپ کا نام پیدا کیا ہے اور کر رہی ہوگی جس پہ آپ کو توقعات ہوں کیوں نہیں جب ہم نے دیکھیں جی استاد کہتے ہیں سڑک ہوتی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر چلنے والے جو ہیں نا وہ بڑی بڑی منزلوں پر جا کے ٹھہرتے ہیں پھر کبھی ان کا گزر اس سڑک سے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور نام لینا چاہوں گی جو کہ آج کل مجھے بہت زیادہ سراہتے ہیں اور میری لائلوی میں پہلے ریکارڈنگ کر دیتے ہیں اور پھر مجھے وہ کیسر بھیج دیتے ہیں تو اس میں میری اکشہ گردہ ہے ایک آج کل جو ہیں عرفان صابر اور رضوان صابر انہوں نے بہت سے گیت میرے جو ہیں وہ ریکارڈ کیے ہیں جو کہ یو ٹیوب پہ بہنچے ہیں چلتے ہیں اور اس کے علاوہ زرناس ہیں جو میرے یاد نہیں آرہا تھا وہ دبائی میں ہیں اور وہ تو تقریباً مہینے میں دو تین گیت جو ہیں وہ میرے گار دیتے ہیں اور ان کے پاس کیسے پہنچے ہیں عرفان صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے میرے بیاس پہ کافٹی رکھی یہ جب جی چاہے لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوائر ہوتی تھی اور وہ بچے سب میوزک میوزک ٹیچرز ہیں سکولوں میں تو وہ جب جی چاہتا ہے کچھ نا پہلی نظر کرتے ہیں پچھلے دنوں یہ ہیں آکاش پرویس کی وائف ہے مسکان آکاش تو آکاش پرویس بڑے مشہور موسکار ہے وہ وہ تو انہوں نے میرے گیت جو ہیں وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو اگر کسی اور کا نام بھول جائے تو میں معذرت چاہوں گی لیکن میں ایک نام وہ آپ ویف سوڈیو میں تھے تو راجہ ہریسن بھی وہاں ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کوئی گیت آپ کا کم حصہ ہاں راجہ ہریسن گاتے بھی ہیں راجہ ہریسن کے تو کل بھی ایک گیت آیا ہمارے صد بات انہوں نے کی تھی کہ ٹھولوجی کا مصولہ تھا بلکہ اچھا ہوا ہاں آپ نے یاد دلا دیا وہ یہ سورہ حق اور زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی تو دی وہ وزن پہ نہیں آرہا تو اس کو راہ حق کر لیں تو مہلے راجہ سے کہا تو ایسا نہیں کر رہا اب تو اس کا بیٹا بھی موسیقا رہا ہے کمپوز کرتا ہے گارتا ہے وہ تو فیملی ہے پہلے پوری فیملی گاتے تھی تو اب وہ انڈویجیلی بھی گاتے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ان بچوں کے لیے بھی معذرت چاہوں گی ان کے کے نام اس میں نہیں آرہے تو ابھی اب بات کر رہے تھے کہ کون میں بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچا تو سب سے پہلے تو شنیلہ روت کو لے لیتے شنیلہ روت میری شاگرد ہے جو ہماری منسٹر ہے میں نے وفا کی اور خدا نے ان کو بڑی عزت دی ہے بڑا مقام دیا ہے بڑی ذمہ داری دی ہے تو دعا گو ہیں کہ وہ اس کو بڑی ویسے ہی انصاف سے نبھائیں اس کے بعد میری اپنی بتیجی ہے نومانا سلمان تو ان کو بھی خدا نے انٹرنیشنل بڑی عزت دی ہے اور اکثر وہ تقدیب ان دنیا کے سارے اداروں میں اور ملکوں میں جا چکی ہیں اور باقی جو ہمارے غیر مسیح ہیں ان میں تو سب ہی بہت آگے پہنچ گئے ہیں لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر شعبے میں میرے سٹوڈنس ہیں تو ایک ہمارا مسئلہ تھا بہت پرموشن کا تھا تیرہ سال گزر گئے تھے حل نہیں ہو رہا تھا ریٹائر ہوئے مجھے تیرہ سال گزر جکے تھے تو فائنلی جب ہم گئے ہیں آخری سٹیپ پہ جب پچھنی ہم سے ہوا تو خدا کی مہربانی دیکھئے کہ ہر کی پوسٹ پہ میرا سٹوڈنس بیٹھا تھا بڑی مہربانی دیکھتے ہیں آپ کے خام سارے سٹوڈنس بھی میری سٹوڈنس تھی پھر اس کے علاوہ ان کے جو انڈر تھے جو کام کرنے والے تھے پرموشن والے تو ہمارے کالج کی ہم تین ممبرز تھے تینوں کو پرموشن مل گئی اور تو خدا کی مہربانی ہے کہ میرے بچے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہر دفتر میں چلی جاتی ہیں پہلے واقفیت پیدا کیا کریں میں ان کا واقفیت وہاں موجود ہوتی ہے دروازہ بھی موجود ہوتی ہے پہلی ملتی ہے تو یہ بہت زیادہ میں کہتے ہیں کہ استاد کے لیے یہ بہت بہت بڑی عزت کی بھی بات ہے اور بڑی یوں کہہ لیجے کہ شکر گزاری کی بات ہے خدا کے حضور کہ وہ اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا بند نہیں ہوتا خداوند ساتھ ہو تو عبید ہو اور اپنی نیت اور عمل ساتھ ہو تو کچھیں چیز کو کبھی بھی نہیں آئی استاد کی بات آپ جو کر رہے ہیں نا تو میں یہ کہتی ہوں کہ صرف ہمارے اداروں میں یا حلقوں میں ہی نہیں ہمارا ایک سکول تھا تو مخالفت ہو گئی کسی کے ساتھ تو انہوں نے میرے خلاف پرچہ کٹا دیا آپ کو بتا ہے سکولوں میں مسئلہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو تھے نا انچارج نیازی صاحب جو قتل ہوئے تھے یہاں چوک پہ تو نیازی چوک کہہ لاتا ہے ہاں جی انہوں نے اپنے اتانے دار سے پوچھا کہ یہ خاتون کیوں بیٹھیں انہوں نے کہا جی ان پر پرچہ کٹا ہوا ہے تو کہتے ہیں کس نے کٹا ہے کہتے ہیں جی وہ آدمی جو جنا کا ہے پہن کے پھر رہے ہیں کہتے ہیں ان کو باعزت ان کے دھر بھیجیں اور وہ اگر دوبارہ اس ایریے میں نظر آئے ان کے سکول کے آس پاس تو گولی مارتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ استاد کی انتظار خدا کا نہیں اس میں آپ کی خدمات نہیں ہیں بہت خدمت ہے بہت خموزار ہے تو اچھے لوگ جو ہیں وہ استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں جب ہمیں پہچان لیتے ہیں سالوں بعد اور پھر یاد دلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ مجھے تھوڑا یہ بھی بتا دیں گے آج اس نشست میں کہ آپ نے کچھ عرصہ ریڈیو میں بھی کام کیا تو آپ کسی زمانے میں آپ ہم سے سنی رہے ہیں قولم بھی لکھتے تھے وہ کونسے پرڈیوشن تھے جو آپ سے کام میں لکھ پاتے تھے وہ تھی نور جہاں اچھا وہ پرڈیوشن نور جہاں تھی ریڈیو لاہور میں ریڈیو پاکستان لاہور میں تھی اس سے پہلے نسری ننجم بھٹی جب تھی تو ہاں جی بہت اچھی تھی اور بچپن سے ان کے ساتھ واقفیت بھی رہی محلے دار بھی وہ رہی تو ان کے دور میں میں جو بیڈ ٹائم سٹوریز تو وہ لکھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ایک میری نظم جو ہے وہ چلتی تھی یہ نسری ننجم بھٹی تھی تو ان دنوں ہمیں پانچ روپے اپ ہی کہانی ملتا ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی سٹوڈنٹ لائف تھی بھاگ تو جلد بھاگ بھی بڑی بھاگ تھی تو پھر اس کے بعد عطاف فاتمہ صاحبہ کا ایک رسالہ چلتا تھا جو عطاف فاتمہ چلتا تھا تو ان کا ایک پروگرم چلتا تھا جہ پچھا تو اس میں میں افسانہ لکھتی تھی ناشا اللہ تو اپنی تیسو رہے ہیں اس دور کے پین ہان جی خدا کا شکر ہے اور اس دور میں پین تیسو رہے جو ملتے تھے بہت بڑی رکم ہوتی تھی تو بس وہ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا انہوں نے وہ ایک بڑا چھوک پیدا کیا لکھنے لکھانے کا پھر اس کے بعد ان سی سی پی سے منس لکھوئے پادری جوش تھے ہمارے ساتھ تو بہت پیار کردے تھے تو کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا ریڈیو یا ٹی وی پہ جس میں کرسمنس یا اسٹر کے موقع پہ ہم لوگ جاتے تھے وہ بات آپ کی آگے بڑھاتا ہوں آپ بھی بات کر رہے تھے کہ نور جہاں جو پڑیشن تھی ریڈیو پاکشن لاہور سے اس وقت اس میں بانو آپا بھی لکھا کرتی تھی ہاں جی اس میں کوئی تھوڑی سی وضاحت میں بتائیں گے ہاں جی وہ یوں تھا کہ آج ہم محترمہ بانو کسیہ کو بھی یاد کر لیتے تو بہت بڑا نام ہے وہ پڑھا کرتی تھی اپنے کولمز اس میں ذرا سی بات کے حوالے سے تو جب وہ بیمار ہوئی تو پھر نور جہاں صاحبہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو میں پھر اپسی کولیج سے جا کے پڑھ کے تو پھر واپس آکے اپنے کلاسز پڑھ گئی بانو آپا جب بیمار ہوئی ہے بیمار ہوئی ہے تو پھر وہ مجھے ملا حصہ تو اس طرح سے یہ عزاز بھی حاصل ہوا تو خدا کا شکر ہے اس طرح سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی اور پھر کنیٹ کولیج میں بتیس سال پڑھانے کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر ہم چلے کہ اپسی کولیج جائن کیا تو میں نے پانچ سال وہاں تو آج یونیورسٹی ہو گیا آج یونیورسٹی ہو اس وقت تو کٹھا ہی تھا تو وہاں پھر صحبت میں اثر آئی اختر شمار صاحب کی اور یہ تاہر صاحب کی جو آج کل شاعروں میں کمپیرنگ کرتے ہیں اختر شمار صاحب بھی بہت بڑے عدیب شائرہ پریہ تابیتہ ہوتی تھی ساتھ تو پھر اس وقت ہم جو کچھ لکھنا کبھی اختر شمار صاحب کو دکھایا کبھی پریہ کے ساتھ ڈسکس کیا پھر فائدنگ پریہ تابیتہ بھی بہت اچھا لکھتی ہے بہت اچھا لکھتی ہے جی بہت ہی زیادہ اچھا لکھتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ خاموش تباہ بڑی سلجیوی خاتون ہیں اور مطلب ایک ایسا جو خاموش فنکار ہوتا ہے لیکن مفشور ہوتا ہاں وہی فنکار ہوتا ہے تو صابت شاکر قسم کا بچہ اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح سے عزیز ہے تو خدا اس کو برکت دے اس طرح جب مشاعری ہوتے تھے جنگ میں اس میں زیادہ تر خواتین کے ساتھ میل جوڑ رہتا تھا جس میں نہ ہی محترمہ آپ سے ایک سوال ہے جراب وہ یہ ہے کہ آپ ایک تدریسی شعبہ سے تعلق ہے کہ ہمیں ایک بڑا مسئلہ پیدا آ رہا ہے وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہر دوسرا آدمی محسوس کرتا ہے ہماری بچییں بڑے آرام سے پڑھ جاتی ہیں بچوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر آگے فیوچر میں جا کر جب ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی ریشو بڑی کم ہو جاتی ہے بچییں پڑھ جاتی ہیں یا لڑکیں پڑھتے ہیں نہیں یہ کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا میں بچے ڈرو بیک بتائیں اور اس کا حل بھی بتائیں تدارک بھی بتائیں دیکھیں اس کے بارے میں یہ نا میرے ساتھ تو بہت زیادہ لوگوں کے ذہنی اختلاف ہے اختلاف ہے کہ بچے نکمے ہوتے ہیں ہوارا گرد ہوتے ہیں ان کی یہیے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے میں اس کو دوسری طرف دیکھتی ہوں جی فلمائے وہ یہ ہے کہ انصاف سے بتائیں آپ جتنے آپ کے گھرانے میں بھی لچے ہیں آپ نے اپنے بچے کی بھی پرویش کی ہے تو کتنا وقت ہم اپنے لڑکوں کو دیتے ہیں پڑھنے کا یہ باجی آئی ہے اس کو فلانجے کا چھوڑنا ہے اس کو لے کی آنا ہے یہ انٹی آئی ہے اب سمان لاؤ چائے پلانی ہے اب کھانے کا چاہے مہت کھانا لینے اب اس کو دیکھیں کہ میرے پاس انہوں نے وسیم اللہ خوکر صاحب نے ایک سکول کھولا تو اس کی مجھے اعزاز ہے اس کی پہلی پرنسپل ہونے کا تھوڑی دیر میں نے وہاں پہ کام کیا تو ایک بچی مجھے کہنے لگی میں نے کہا کہ کتنے بہن بھائی ہیں ہم اتنے بہن بھائی ہیں کتنے کتنے پڑے ہو خود وہ اپے میں داخل تھی اور باقی بھائی نہیں پڑھتے تو میں نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ کتنی دیر تم ان کو دیتے ہو پڑھائی صبح امی کو چھوڑ کے آتا ہے پھر باجی کو چھوڑتا ہے پھر پاپا کی دکان پر جاتا ہے پاپا کی دکان کی صفائی کرتا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک کر کے پھر وہ سکول جاتا ہے سکول سے واپسی پہ بہن کو لے کے آتا ہے ماں کو لینے جاتا ہے پھر اس کا اکیڈمی کا ٹائم ہو جاتا ہے اکیڈمی کے بعد وہ پھر دکان پہ آتا ہے ناظرین جو محترمہ بکٹوریا پیٹرک کہہ رہی ہیں تو ناظرین یہ بھی سوچیں انہوں نے ایک solution بتایا آپ کو کہ تمام باتیں آپ لڑکوں پہ نہ ڈالیں آپ لڑکوں کا تھوڑا سا look after ہاں یہ دیکھیں ان کو ٹائم کی تقسیم کو دیکھیں کہاں کا ان کو تقسیم کرنا تو یہ ناظرین یہ محترمہ نے بات کیا اس کو ذرا خیال کریں میں بھی اس چیز سے قائل ہوا ہوں کو دونوں کو ایک ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے دونوں کے ایک ہی ٹائم دینا چاہیے تو دوسرا آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کچھ شاعری سے فیض بتائیں اپنی شاعری سنائیں اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ آج کل کون سچا شاعر ہے پوری کمیلٹی میں پورے آلہ ورم ہماری کمیلٹی سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو آپ نے پری آف کبیتہ کی بات کر لی اور میں نے بھی کہا بھی وہ بڑی اچھی لڑکی لکھتی ہے تو آپ کسی اور شاعر کا بھی نام بتا دیں کسی اور پرزید آئی ہو جائے گی ہمارے پروگرام کی بھی اور ان کی بھی دیکھیں جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس میں میں براتی طور پر کسی قسم کی درجہ بندی نہیں نہیں درجہ بندی نہیں وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پر سوچتا ہے اپنے طور پر لکھتا ہے دل کی بات کہتا ہے تو ہم اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کوئی قدغن نہیں جہی بات کون کون سے شاعر مشہور ہیں تو ان میں چیدہ چیدہ نام آپ دیکھتے ہیں کمل فروض صاحب ہیں نظیر قیسر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آج کل آدل امین صاحب ہیں آدل امین صاحب بہت چا لکھا ہے اور شاعری کی طرف اگر جائیں تو پادر تنویر براسس تنویر ہیں اور ان کی بڑی کتابیں آج کل چپی ہوئی ہیں اور ان کے بیانات بھی بہت آتے ہیں نصر کی بات بھی تو کریں آپ نے شاعری کی بات کی آپ نے شاعری پوچھی ہے تو میں ان سب کی بڑی عزت کرتی ہوں اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساجد پول ساجد ہیں یہ جوید ڈینیل ہیں اور خواتین میں آسنات کمل ہیں مہناز ہیں آئیلین فرہت ہیں آئیلین فرہت ہیں ذریعی منور ہیں یہ سب بہت اچھا لکھتے ہیں پھر بیرون ملک ہمارے بہت سے شاعر ہیں یہ آج کل ایک آئیلین ہیں جناب صرف راستب السم صاحب وہ فادر مالی ہیں افضال فردوس بہت اچھا لکھتے ہیں وہ تو استادوں میں ہیں افضال فردوس اور وہ تو اپنے محلے دار ہیں اس لئے بھول گئے میرے بھی دوست سرم اور جیم فرگوری صاحب ہیں باہر سے یہ افضال کے ایک مقام ہے افضال کو تو استادوں میں میں شامل کرتی ہوں مزدر کشمیری صاحب ہیں وہ بھی استادوں میں شامل ہیں تو اس کے علاوہ جو بڑی خوشی کا مقام ہے وہ اتنے اچھے جنی اور فکری لحاظ سے بہت اچھے ہیں نہیں نہیں خیالات ان میں فخر لالہ ہیں جو بہت ان کا نام ہے اور مزید آج کل اگڑتے ہوئے ہیں شبیک انسان ہیں گاتے بھی بہت اچھا ہیں اور بہت سے نام ہیں اور میرا حافظہ سمیٹ نہیں رہا اور میں ان سے معذرت چاہتی ہوں جن کے نام مجھ سے بھول گئے ہیں آپ کچھ اپنے اشار سنائیں پنجابی میں بھی پنجابی میں ایک پہ ہمیشہ اپنی نظم کوٹ کیا کرتی ہوں جب میں نے ذکر کیا کہ میری بیٹی کی جہت ہو گئی تو وہ دماغ پہ سوار ابھی تک ہے پنجابی کی ہے نہ آلے پولے کگو کوڑے آپ کچھ اپناہ پنج ہوڑے کوئی نہ دکن والا ان ہاں پاہ جوڑے پاہ جوڑے آلے پولے کگو کوڑے کیسی کیسی مورد کردہ سونے سونے رانگ پردہ بنبنگیاں چولی پر جاندہ جد جی چاوے خالی کردہ سونا پاندہ آت بچھوڑے آلے پولے گوگوگوڑے تے سونے دے میں صدقے جاواں چولی دی میں خیر مناما تاپ دیاں تپاں تھنڈیاں چھاواں سب نادا میں شکر مناما دکھ دے ٹھیک اور سکھ دے توڑے آلے پولے گوگوگوڑے تو یہ جو ہے آج کل کے بچوں کو آلے پولے گوگوڑے آنڈا ہی نہیں پتا یہ تھی پنجابی کے ایک خاص خافت اور تھوڑ ہے تو اس کے علاوہ آپ نے پنجابی کی بات کی تو میں پنجابی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں گزشتہ پرورم میں نے ڈیوٹ برسی کے ساتھ کیا تھا تو پنجابی کے دو نام میں بھول گیا تھا میں اپنے ناظرین سے اور تمام ادبہ اشارہ سے معافی چاہتا ہوں وہ نام تھے جناب طالب نصرانی صاحب انہوں نے بہت پنجابی میں کام کیا گیت لکھے شاہری کی طالب نصرانی کی کتاب تھی پھوکے فیر اس کے علاوہ انہوں نے بذبی قبال قبال کے گیت لکھے اور جناب کے عرضیادی کتاب تھی سانجیاں پیڑا اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے مذہبی گیت بھی لکھے میں ان سے معافی چاہتا ہوں دیدہ دنستہ میں نے نہیں کیا میں بھول گیا تھا آج پنجابی کی بات بہتر ماہ کرنی تھی تو میں نے کہا اپنی معذرت کرنوں اب آپ تھوڑا سا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہ جہاں تک شاہری کیا تعلق ہے جب سے یہ پاکستان بنایا ہے پہلے زیا صاحب ہی کی گیت ہم گایا کرتے تھے اور وہ انہوں نے زیادہ تر جو فلمی راکیں ہیں ان پر کی تو بہت زیادہ مقبول تھے وہیں سے تو ہمیں تحریک ہوئی کہ ہم پہلے راگو دو پر اپنی کی ارزیا کو یاد کرکے ہمیں خراج تحسین کہلے کا موقع آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ وہاں سے ہمیں انسپائر اشن ہوگی ہم نے ان کو دیکھ کے شاعری شروع کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دکھ مجھے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشاہیر ہیں جنہوں نے کہ ہم لوگوں کو اس ڈگر پہ ڈالا اور ہم تو ستائش کی طرف جو لے کے آئے ہیں ان کو ان کے نام سے ہماری موجودہ پود جو ہے اور یہ بہت دوٹ کی بارے تا کشمی صاحب کا نام میں بھول گئی تھی جوشوا فضلدین کا نام میں بھول گئی تھی تو یہ وہ میں نے پہنے پہنے میں جوشوا فضلدین کی بات کی تھی دختے سے بات کی تھی ان کی بھی بڑی کانٹریبیوشن ہے اپنے ہمارا اپنا لٹریٹر ہے اس میں فازرہ سید ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے میں پہلے بھی آپ سے پوچھا کچھ نسل کے بارے میں میں بات کی تو پھر آپ نے کہا کہ آپ نکیشن کی طرح لے گئے پھر میں خبش ہوں نصر میں ہمارے آج کل جو بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں رائٹرز پرانے تو ہیں ہی برکت آئے بازی برکت ہیں اور اس کے علاوہ اور لکیل ناصر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے کیونکہ اب تھیولوجی کی طرف نہیں جا رہے ان کے وائز وغیرہ ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افثانہ نگاروں میں ہمارے پاس آسف عمران ہے بہت چا لکھتے ہیں آپ کی اپنی ساتھ ہے نہیں نہیں آسف ہی بڑا میں یہاں بزاد کر دوں آسف عمران بہت بڑا آفثانہ نگار ہے اور ان کو تھوڑی تشفی ہو جائے ہاں جی آپ پسیں گے اس میری بات پہ نہیں ان کو تشفی ہو جانی چاہیے اب مجھے اسنا چاہیے میں بھو سدا بلا چاف ساندھا لکھتے ہیں جن فہ غوری بڑا اچھا افثانہ لکھتے ہیں کتابیں ہم کی ڈوز زیادہ ہیں سونا یونس مریان ہے ہاں عمر حیات ہاں عمر حیات ایسے بات کے لئے گلزار نے بھی سامی بڑا اچھا ہے گلزار چوہاں نے پیسی منظر گلزار چوہاں پیسی منظر بہت بڑا نام گلزار چوہاں تو ہما پہلو شخصیت تھی ہیں بتا نہیں سبھی کٹھ لکھا ہوں انشاہیہ بھی لکھتے تھے کالم بھی لکھے انشاہیہ بھی لکھے خاکے بھی لکھے نظمیں بھی لکھی غزلیں بھی لکھی اور وہ خود سراپا ایک مقرر بہت اچھے تھے بہت سے لوگوں کو آپ نے یادی کیا اور مسدور لیڈر تھے مسدور لیڈر تھے اور جیل میں بھی رہے تو گلزار چوہاں بہت اچھا لکھتے تھے انور سہرام بھی لکھے گیت ہوئے انور سہرام نے تو بہت خدمت کی بلکہ ان کا تو فلمی گیت وہ بڑا مشہور تھا مہینے مدان جتے تھے ہاں میرے پیر نے زمین تے ٹک دے کہ مہینے مدان جتے تھے ان کا تو وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھے نسل ویو پجابی پڑھتے ہیں لہجہ اور پھر وہ میکزین جب چلاتے تھے تو ہر جا کے کٹھا کرتے تھے اور بڑی لگن سے کام کرتے تھے تو فردوس کامران میں بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے ان کے بھی افسانے بڑے بہت اچھے افسانہ لکھتے ہیں بہت اچھے افسانہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے تحقیق لگاہ تحقیق کرنے والے بھی اور تنقید بہت اچھی کرتے ہیں پریہ کی کتابیں جن میں ان کی تنقید وہ بہت زیادہ قابلے قبول ہیں تو صبح صادق لویس اس نے بہت زیادہ درامے دیکھے ہیں اور ان کے درامے ریڈیو ٹی وی پہ بہت زیادہ چلے ہیں پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ گلوریا لکھتی تھی اور ڈیویڈ انجم نے بھی کافی درامے لکھے ڈیلیس ایزک بہت بڑا نام ہے اور آشر بہت بڑا نام ہے تو یہ سارے جو ہیں لکھاری انہوں نے بہت زیادہ ہمارے عدب کو جلا بکھی ہے میں نے آپ کو بہت قیمتی ٹائم لیا میں معافی چاہتا ہوں آپ کی نشست تھوڑی سی تعویل ہوگی آپ کی ماضی وعید میں چلے گئے تو آپ کا میں بڑا مشکور ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا منون ہوں چینل کی طرف سے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی